ایک ولاغر تھی میں نے کل کی پرسوں اس کا ولاغ دیکھا ولاغ میں وہ پہلے روزہ کھول رہی ہے روزہ کھولنے کے بعد وہ دعا پڑھ رہی ہے تلکھین سہری بہت بات تک گئی رہا ہے ٹیمپت کھولا روز پانے انہیں چار بج گیا ابھی وہ پہلے اٹھتے ہیں اور سہری کے لیے تیاری کرتے ہیں بیٹھ ٹھیک ہے باقی جو انٹرو بغیرہ وہ بعد میں دیکھیں کیونکہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے انٹرو بغیرہ بعد میں دیتا ہے ٹھیک ہے پہلے پہلی بزو بناتے ہیں ٹھیک ہے پھر ترابی بڑھتے ہیں پہلے اچھے جیسے ہیڈی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ملتے ہیں بعد میں اسلام علیکم ایریون امید آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے ویلکم ٹو می چینل اینڈ ویلکم ٹو می نیو فریش ولاغ تو آج میں بہت دنوں کے بعد ولاغ منا رہا ہوں کیونکہ بلکل بھی ٹائم نہیں آ رہا ان من بھی نہیں کر رہا تھا اچھلی ولاغ منانے کا تو میڈل آف دے رمضان مجھے یاد پڑھا کی نہیں چلو ایک آدھ ولاغ تو بنائیں گے لیتے ہیں مطلب رمضان میں تو باقی آپ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کے جو روزے ہیں وہ اچھے سے جا رہے ہوں گے اور انشاءاللہ باقی روزے بھی اچھے سے ہی جائیں گے سب تو آج میں تھوڑا جلدی اٹھاؤں کیونکہ لگ بگ آج ساڑھے آٹھ بجے ہیں آج ایکچلی مجھے روم کی صفائی کرنی تھی کیونکہ لگ بگ تین چار مہینے سے روم کی صفائی نہیں ہوئی ہے بہت زیادہ گند مچی ہے وہاں پہ بہت زیادہ تو میں وہاں پہ کام کرتا تھا ویڈیوز بناتا تھا باقی ساری چیزیں ممہ روز بولتی تھی کہ صفائی کرنی ہے صفائی کرنی ہے لیکن میں ہی جو ہے ان کو ٹال رہا تھا بار بار کی نہیں دیکھتے ہیں کل کل پر سوں کل پر سوں ایسے کر رہا تھا اگلی سنڈے اگلی سنڈے کریں گے ایسے ہو رہا تھا میں ہمیشہ تو آج میں نے فائنلی میں نے بول دیا کہ آج صفائی کریں گے آج تھوڑا میں جلدی اٹھتا ہوں تو ابھی دیکھتے ہیں پہلے آپ کو دکھا دے کہ میرا روم کتنا میسی ہے اور کتنا ملک کتنی دھول چڑ گیا وہاں پہ باقی سپیکرز پہ وہاں پہ چلیے جی چلتے ہیں میں آپ کو روم دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں روم کی حالت چار مہینے سے یہ مطلب صاف نہیں ہوگا ہے یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا آج اس کی صفائی کرنی ہے کسی بھی حالت میں اور یہاں پر میں میں ویڈیوز بناتا تھا یہ جو سیٹ اپ ہے یہ دوسرے روم میں جائے گا آج آپ دیکھتے رہی ہے کیسے صاف ہوتا ہے دیجئے کمرہ صاف ہو گیا بیڈ میں نے یہاں سے یہاں لیا چینج گیا میں نے بیڈ کیونکہ کہہنا ہے کہ واش روم کے لئے جگہ بھی نکلتی ہے بہت ساری اور بہت سارا سپیس نکلتا ہے ایسے یہاں سے میں اسی لئے بیڈ رکھتا ہوں کیونکہ یہاں پہ میں نے چارجن پوائنٹس رکھے ہیں لگا کے اور آسان بھی ہوتا ہے مطلب وہاں پہ یہاں پہ تھوڑا دور ہے تھوڑا دور ہے اب دیکھتے ہیں ایکسٹینشن لاتا ہے اب وہاں پہ رکھتا ہے پھر اسی سے کام چلانا پڑے گا باقی سپیکرز بھی ڈن ہو گئے اب اب نات سننے میں بہت مزا آئے گا چارو طرف لگا کے آئے دیکھیں چارو کورنرز پہ لگایا ہیں سپیکرز ایکچلی کہا ہے کہ ملہبہ ہر روز ممہ آتی تھی کہ کمرہ ساف کریں گے کمرہ ساف کریں گے خاص کر جو کریڈٹ ان کو بنتا ہے کیونکہ انہوں نے ساری ہیلپ کی کمرہ روم ساف کرنے میں اور بیڈ بھی اٹھایا انہوں نے ایک سائیڈ سے تو وہ اور میں کھالی یہاں پہ تھے تو اسی لیے انہوں نے بہت بہت زیادہ مدد کی اس میں اطلاع ان کو سہت رکھے اور خوش رکھے سب کو پورے کشمیر کو اور سارے اچھے سے رہے خوش رہے اب نماز کے ٹائم بھی ہو رہا ہے اب کمرہ تو صاف ہو گیا اب اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں شاور لینا پڑے گا اور داڑی واری تھی کرتے ہیں تو شب پہلے شاور لیتے ہیں پھر اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں پھر شام کو افتاری کی ٹائم ملتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے باقی تب تک میں اپنا کام جو دن میں چلتا ہے وہ کرلوں گا ختم پھر اس کے بعد افتاری کی ٹائم ملتے ہیں ٹھیک ہے تو بنے رہیے ولوگ میں انشاءاللہ ملتے ہیں ہاں جی تو صفائی بھی ہو گئی اور کام بھی ہو گیا تھوڑا سا ریسٹ بھی ہو گیا اب افتاری میں خالی دس منٹ رہ گئے ہیں تو میں نے سنا کہ لو اگر دعا کرنی ہوگی تو یہ بہت ہی زبردست ٹائم ہے جو بھی آپ کی دل میں مراد ہے مقصد ہے وہ آپ اس ٹائم مانگ سکتے ہیں کیونکہ بہت ہی زبردست ٹائم ہے افتار سے پہلے میں نے سنایا ایسا تو میں ہمیشہ دعا مانگتا ہوں افتاری سے پہلے تو اللہ تعالی سب کو کامیاب کرے اور صحت عطا کرے اور آدھے ولوگرز کے میں نے ولوگز دیکھے کہ روزہ کھول کے وہ دعا پڑھ رہے ہیں افتاری کی روزہ کھولنے کی دعا جو ہے اللہ امالا قسمتو بکامن تو والا توکل تو والا ریز کی کافتر تو چھوٹی سی دعا ہے لیکن آدھے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں چلو یہ پھر بھی ٹھیک ہے دیکھ کے پڑھنا کہ کسی کو یاد نہیں ہوتا ہے لیکن یاد کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اسی سے روزہ کھولتا ہے انسان یہی امپورٹن چیز ہے اور آدھے کیا ایک ولوگر تھی میں نے کل کی پرسن اس کا ولوگ دیکھا ولوگ میں وہ پہلے روزہ کھول رہی ہے روزہ کھولنے کے بعد وہ دعا پڑھ رہی ہے دلکھین سہری گھڑ باتتا گئی رہا ہے تیمپورٹن چیز نہیں ہے یہ صحیح چیز نہیں ہے پہلے دعا جو اچھے سے یاد کیجئے پھر اس کے بعد دعا پڑھئے تاریخ کے ٹائم اور پھر اس کے بعد روزہ کھولیے یہ صحیح چیز ہے تیمپورٹن چیز نہیں ہے باتتا گئی رہا راتے تو تیمپورٹن کیوں میری طرح میں بھی یہی کرتا ہوں میرا سمپل پروسس رہتا ہے افتاری میں میں خالی بیزل سیرز پیتا ہوں اور وہ ایک پانی کا گلاس پیتا ہوں اور خجور ایک ہے دو تو پھر اس کے بعد سیڑے رائس کیونکہ رائس بہت امپورٹنٹ ہے اس ٹائم کیلئے کیونکہ دن بڑھ تو فاسٹ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد رائس یا چکن ہوگا یا اس کے بعد ڈرائی فریوٹ تو یہ تین چیزیں میرے لئے اس ٹائم میں اپنا بول رہا ہوں کہ میرے لئے اس ٹائم یہ بہت ضروری ہے کیونکہ پروٹین بھی آتا ہے کارب بھی آتا ہے فائبر بھی آتا ہے تینوں چیزیں آ جاتی ہے رائس بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ انرڈی بلکل بھی نہیں ہوتی ہے باڈی میں اور انرڈی کے لئے رائس بہت زبردست چیزیں تو کافی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پہلے فروٹس کھاتے ہیں پھر اس کے بعد دس بجے ساڑھے دس بجے کھانا کھاتے ہیں پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد تین بجے ساڑھے تین بجے اور کھانا کھاتے ہیں تو پتہ نہیں ان لوگوں کا مطلب کیسے جاتا ہے اس میں تو خیر کوئی بات نہیں اپنے اپنے پنڈے ہوتے ہیں اپنے اپنے طریقے لیکن ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم پہلے افتاری کرتے ہیں رائس کھاتے ہیں پھر چائی پیتے ہیں میں اس ٹائم چائی نہیں پیتا ہوں گھر والے پیتے ہیں اور دس ساڑھے دس بجے ہم فروٹس کھاتے ہیں پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں اور میرے لئے یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے جو میری صحت کے لئے ٹھیک رہتا ہے باقی کرتے ہیں پہلے افتاری ٹائم ہونے والا ہے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تو ملتے ہیں افتاری کے بعد اور پھر اس بلوگ کو بھی اسے ٹائم این کرتے ہیں ہانسی تو کھانا بھی ہو گیا اور اس ٹائم بجے لگ بگ ساڑھی آٹھ تو نماز کا وقت ہو رہا ہے اور ہم جاتے ترابی پڑھنے تو اس بلوگ میں اتنا ہی تھا اور ملتے ہیں اگلے بلوگ میں باقی اسلام علیکم